دوسرا سیکشن بھی ختم ہوا تیسرا سیکشن میں بس ایک ہی سوال ہے وہ تعلیمی نظام سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کا تعلیمی نظام بھی دیکھا ہے آپ یہاں بھی پڑھے ہوں گے اور باہر بھی آپ کی بی ایجری بھی امریکہ سے ہے اور اس وقت آپ اکسپورڈ یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہے ہیں درس و تدریس کا کام بھی کرتے ہیں کہ محقق بھی ہیں تحقیق بھی کر رہے ہیں اور یہ بتائیے کہ پاکستان اور اکسپورڈ کے تعلیمی نظام میں کتنا فرق ہے اور ہمیں وہاں اس درچے تک پہنچنے کے لیے کیا چیزیں ترکار ہیں یا سب سے پہلے پاکستان میں تعلیم پہ پیسہ میری رائے میں تو برٹن میں بھی تعلیم پہ خرچہ جائے وہ کافی نہیں ہے بہت کم ہے دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو سائنسی تعلیم یہاں بھی اتنی نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے امریکہ میں بھی نہیں ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں لوگ جہاں وہ کوویٹ کا ویکسین نہیں لگانا چاہتے یا فضول باتیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ ہم ویکسینیشن نہیں کروائیں گے یا ماسک نہیں پہنیں گے تو کسی تعلیم یافتہ معاشرے میں اس سوچ کی کوئی انجائش نہیں ہونی چاہیے تو میرا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان میں تعلیم اور خاص طور پر سائنسی تعلیم اور میتمیٹکس کی تعلیم پہ کافی توجہ نہیں دی جاتی کافی پیسے نہیں خرچ ہوتے اور سب سے پہلے میں یہ بات رہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بہت کم عمر سے شروع ہونی چاہیے اور یہ ایک زندگی بھر کا پروسس ہے آپ سکسٹی کی آپ کی عمر ہو جائے آپ پھر بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہو اور کرنی چاہیے تو یہ رویہ ہم لوگ کے پاس نہیں ہیں ہم لوگ کے پاس جو میں نے دیکھا ہے رویہ پاکستان میں بدقسمتی سے واکسر یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پڑھاؤ تاکہ یہ جا کے فلا فلا نوکری کرے اچھا آج کل سب لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں بچے کو ڈاکٹر بناو آج کل سب لوگ ایکانومسٹ بن رہے ہیں بچے کو ایکانومسٹ بناو تو تعلیم جو ہے وہ اپنی ایک چیز ہے اس کی اپنی ایک قیمت ہے یہ صرف اور صرف ہم لوگ اس کو میں تعلیم نہیں کہوں گا اس کو یہ کہوں گا کہ اس کو کوئی رویہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی فن سکھا دو تاکہ یہ کھانا کھا سکے لیکن انسان صرف روٹی اور مکان یہ ضروری چیزیں ہیں لیکن صرف ان چیزوں سے زندہ نہیں رہتا صرف ان چیزوں سے خوش نہیں رہتا تو سب سے پہلے یہ دنیا دی رویہ جو ہے کہ ہم کو تبدیل کرنا پڑے گا پوری دنیا میں پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں تعلیم پر خرچ زیادہ کرنا پڑے گا اور ایک اسادزہ کو ایک انکروجنگ اور حوصلہ افضائی والا رویہ اتنا ہوں میں نے مقصد بچوں کو دیکھا ہے پاکستان میں اسادزہ ان کو ان کی توہین کرتے ہیں اگر ان سے کوئی پڑھائی نہیں ہوتی امتحان میں ٹھیک نہیں کرتے تو ان کو ان کے ساتھ برا رویہ کرتے ہیں ان کو بے وقوع سمجھتے ہیں تو دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹیچر کا جو پیشہ ہے اس پیشے کی عزت ہونی چاہیے تاکہ صلاحیت یا آفتہ لوگ اس پیشے میں جائیں اور تعلیم کو انکروج کریں آج کل پاکستان میں بچارہ وہی ٹیچر بنے گا جو اور کچھ نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے پیشے کی عزت ہونی چاہیے اور میرے خیال میں تو یہ ایک جنگ کی طرح یہ جو ہے لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے اس طرح سے جیسے کہ ہمارا قومی وجود خطرے میں اس طرح سے ہم کو لوگوں کو پڑھانا چاہیے کوئی ایک پاکستانی نہیں ہونا چاہیے جو تعلیم سے محروم ہو اور نہ صرف خواندگی نہ صرف پڑھنا نکلا بلکہ حساب اور سائنس میں خاص طور پر یہ بہت ضروری ہے اور مجھے تو ڈر لگتا ہے خوف ہوتا ہے پاکستان کو دیکھتے ہوئے اور یہاں بھی دیکھتے ہوئے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسی حالت زار میں ہیں ایسی ایکنومک پریشانی میں آج کل یہ پینڈیمک چلائے ایسی ایسا فکر مواش ان کے ذہن پر تاری ہو گیا ہے کہ وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ یار میں کوئی چیز سیکھ لوں اور میں اتنے پیسے بنا لوں تاکہ میں خاص ہکوں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاص طرح میں مجھے رہنے کی جگہ نہ ہو کل تو انہی پریشانیوں میں ہم بھرے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں ہماری حکومتیں ہمارے سیاستدان بغیرہ ان سب نے اس کا فائدہ اٹھا کے انہوں کے پر مطلب اور یہ جاہلیت یہ تاریخ یہ میں یہ یوکے کے گورنمنٹ کے بارے میں بھی کہوں گا اکثر پاکستانی حکومتوں کے بارے میں کہوں گا امریکہ میں آپ نے خود دیکھا کہ وہ ایک صدر جو ٹرمپ تھا وہ خود ایسی باتیں کر رہا تھا کہ لوگوں کو کہوں کہ ماسک نہ پہنے ویکسینیشن نہ کرویں مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کا حل کیا ہے لیکن میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں آج کل اس چیز کے بارے میں پاکستان میں بھی یہاں بھی بہت اہم اشارہ آپ نے دیا اور بلکل حقیقی اشارہ ہے کہ سمت کا تائین نہیں ہے یہاں پر ہمیں لوگوں کو اور بڑی دلسوختہ بات ہے کہ واقعی جس کو کچھ نہیں آتا یا جو اپنی فیلڈ میں ایکسل نہیں کرتا تو اس کا آخری حل پر یہ ٹیچنگ ہی ہوتی ہے خیر یہاں پر ہم اپنی کتاب کو بند کریں گے اور سوالات کا سلسلہ یہاں پر قتم ہوا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اور بہت اچھی یہ گفتبو رہی اور ہم امید کریں گے کہ جو ہماری آڈینس ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کرے گی اور مستقبل میں بھی ہم ایسی نشیستیں رکھتے رہے بہت شکریہ